موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے جانور خریدنے سے پہلے کچھ اہم باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے قربانی کے جانوروں کو خریدنے کے کچھ آداب ہے ان آداب کو مانتے ہوئے قربانی کے جانوروں کو خریدنا چاہیے نمبر ایک نیت کی اصلاح جانور خریدنے سے پہلے اپنی نیت درست کر لی جائے کہ میں اللہ عز و جل کی رضا مندی اور خوشنودی کے لیے قربانی کا جانور خرید رہا ہوں بار بار اپنی نیت کا محاسبہ کرتا رہیں کہ کہی دل میں ریاکاری کے جذبات نہ پیدا ہو جائے یعنی دخلاوہ قربانی نہ ہو جائے اس قسم کے جذبات سے قربانی کا ثواب برباد ہو جاتا ہے پورا بیکار ہو جاتا ہے اس لیے ریاکاری سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے سب سے پہلے اپنے نیت کو درست کر لی جائے نمبر دو دعاوں کا احتمام کرنا منڈی میں جاتے جاتے بھی دعا کرے اور جا کر بھی ایک دعا ہے اس دعا کو پڑھے حدیث میں آتا ہے جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت اس مذکرہ دعا کو پڑھ لیگا اللہ اس کے لیے دس لاکھ نیکیہ لکھ دیتے ہیں اور دس لاکھ گناہ مٹا دیتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے ایک گھر تیار کر دیتے ہیں اور ایک دعا بھی پڑھے بسم اللہ اللہم انی اسألوک خیرہ دگر سوق و خیر ما فیہ و اعود بک من شرحہ و شر ما فیہ اللہم انی اعود بک ان اصیب فیہ یمینا فاجرتا او صفقتا خاسرتا میں اللہ کا نام لے کر داخل ہوا اے اللہ میں تجھ سے اس بازار کی اور جتنی بھی چیزیں اس بازار میں ہیں ان سب کی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا اور اے اللہ بازار کے شر اور جتنی بھی چیزیں اس بازار میں ہیں ان سب کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں یہاں خرید فروقت کے سلسلے میں جھوٹی قسم کھاؤں یا تجارتی معاملے میں نقصان اٹھاؤں اربانی سے جتنے پہلے ہو سکے جانوروں کو خرید لے اور جانوروں کو خرید کر جانوروں کی خوب خدمت کرے اور اسے خوب کھلائے نمبر تین خریداری دین کو کرے رات کو نہ کرے دین کو خریدنا زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ جانور کے عیوب اور غیرہ پر آسانی سے متعلق ہو سکے اور دین کو خریدنے میں اپنی اور اپنے مال اور جانور کی حفاظت اچھی طرح ہو سکتی ہے نمبر چار جانور صحیح سالم ہو خوبصورت جانور خریدے جو کہ عیوب سے سالم ہو لیکن نمود و نمائش کی نیت نہ ہو نمبر پانچ کسی کے بھاو پر بھاو نہ لگایا جائے جب آدمی خریداری کے لیے جائے اور خریدار اور بیچنے والا آپس میں معاملہ کر رہے ہو تو جب تک دونوں میں کوئی حتمی بات تیہ نہ ہو جائے درمیان میں دخل اندازی نہ کرے مثلا دونوں ایک قیمت پر بحث مباحثہ کر رہے ہو تو کوئی آدمی بیچنے والے کو زیر بحث قیمت سے زیادہ کی پیشے کشنا کرے اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا چونانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کے سعودے پر سعودہ نہ کرے اور نمبر چھے اگر جانوار غم ہو جائے یا بھاگ جائے تو یہ دعا پڑھے اللہم راد الظالتی وہادی الظلالتی انت تہدی من الظلالتی اردد علی الظالتی بقدرتکا وسلطانکا فإنها من عطائکا وفضلك یا اللہ اس گمشدہ کو واپس کرنے والے اور رہ بھٹکے ہوئے کو راہ دکھانے والے تو ہی گمشدہ کو راہ بتاتا ہے اپنی قدرت اور غالبیت کے ذریعہ میری گمشدہ چیز کو واپس فرما دے کیونکہ بے شک وہ تیری عطا اور تیرے فضل سے مجھے ملی ہے اس لئے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ جانوروں کو خریدتے وقت ان باتوں کا لحاظ رکھے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی